تشریف لائیں اور اپنے خیلات کا ادار فرمائیں نائی تکبیر جمعیت علماء اسلام قادم اللہ تعسلم یا حضرت پر ربزن رحمان زندہ ہے جمعیت نائی تکبیر زندہ ہے جمعیت زندہ ہے جمعیت زندہ ہے جمعیت جناب منظور منگل سے تشریف لائے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی ونسلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلد من قبله الرسول افا امات او قتل انقلتم على اقابكم ومن یا انقلب على اقبه فلن یزر اللہ شاکرین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد اس ٹیجز پہ تشریف فرما حضرات علماء کرام دور دراز سے اس جلسے میں شرکت کرنے والے میرے معزز دوست و بھائیوں عربوں کے ہاں مشہور ہے معرفت کل شہین اندہ اہل ہی جو جس فن کا جس میدان کا شہ سوار ہوتا ہے جس میدان کا جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس فن کے سلسلے میں ان سے رجوع کیا جائے میں ایک چھوٹے سے مدلسے کا ایک طالب ہوں اور ایک ملہ ہوں اور ٹوٹا پوٹا سبب پڑھا رہا ہوں یہاں اچانک آمد بھی ہوئی اللہ تعالی برادر مکرم مولانا عطا الرحمن دامت برکاتم العالیہ کو جزا خیر عطا فرمائے کہ آپ نے مجھے عزت بخشی آپ کے مبارک شہروں کو مبارک ٹوپیوں کو اور مبارک یہ ہے کہ آپ کے اس لباس کو دور درہ سے دیکھ رہا ہوں میری طرف سے آپ کا سب کو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اس طرح ٹریفک کا رش ہونا راستوں کا بند ہونا اور اس طرح یہ ہے کہ یہاں دور درہ سے اس شہر میں اس جم گھٹے کا جم ہونا جمہ ہونا اتنا حجوم اتنا طوفان اور اتنا بڑا سمندر انسانوں کا یہ اس بات کی ترجمانی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے نام لیوہ اور جمعیت علماء اسلام کے عاشق اور مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے کار کن 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 وہ مرے بھی نہیں ہے اور وہ گھٹے بھی نہیں ہے اور وہ کم بھی نہیں ہے اور بڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں میرے بھائیوں دوستوں مفتی محمود کانفرنس محمود نام ہی کافی ہے محمود العلماء میرے نبی نے فرمایا کہ سو اونٹوں کے اندر سو اور سواری میں شاید کما حق بو سواری کے قابل کوئی ایک ہی ہے کہ اونٹ آپ کو مل جائے علماء تو بہت ہیں لیکن چند ہی علماء ہیں منتخب گنے چنے علماء ہیں اور انگلیوں پر جن کو گنا چاہ سکتا ہے اللہ نے ان کو دین کے کام کے لیے اور دینی خدمات کے لیے اللہ نے منتخب کیا ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے اپنا کلیجہ اور اپنا جگر ہتیلی پر رکھ کر کے باہر نکلنا فارسی والا کہتا ہے کہ گفتاً آسان لیکن کردن مشکل کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا مشکل ہے تاغوتی طاقتوں کو للکارنا اور باطل فرقوں کو للکارنا دین کے دشمنوں کو اور باغیوں کو للکارنا اور اپنے نیند اور اپنی راحت کو ختم کر لینا اور اس طریقہ پر یہ ہے کہ بے سرو سامانی میں نکلنا یہ اس بات کی واضح دلیل ہے اس قسم کے افراد ان کا اللہ تعالیٰ سے ایک مضبوط قسم کا یہ ہے کہ تعلق ہے مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے مبارک روح کو آپ سلام پیش کرنے کیلئے یہاں حاضر ہو چکے ہیں میرے آپ سے گزارش یہ ہوگی اس طرح جلسے تو ہم کرتے رہیں گے نعرہ بھی لگاتے رہیں گے لیکن آج آپ سب کے سب اس بات کا آہد کر لیں اور معاہدہ کر لیں اور پکا یہ ہے کہ حلب اٹھائیں اس بات کی یقین دہانی کرائیں سارے یہاں واضح کر لیں جب تک جان میں جان ہے جب تک زندہ ہے مفتی محمود کی مبارک زندگی جس طرح یہ ہے کہ اسلامی خدمات کے لئے اور اپنی ساری کاوشوں کو صلاحیتوں کو اسلام کے لئے صرف کرنا اپنی راہتوں کو دعو پر لگانا مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کا جو مشن تھا جو اس کا حدف تھا جو آپ کی منزل تھے اس منزل پہ پہنچ کر کہ ہم دم لیں گے اس سے پہلے نہیں کون ہے جو اس کے لئے تھا اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو اور آپ کے اس وعدوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائیں یاد رکھیے گا ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہمیں خود سمجھے بھی نہیں آرہا وسائل بھی نہیں حکومتیں زمانے کے ہر زمانے کے حکومتیں بھی ہمارے خلاف ہمیں آپ پر ناز ہے عوام پر ناز ہے کارکنوں پر ناز ہے کارکن ہمارا ہر کارکن قیمتی ہوتا ہے آپ ساتھ دیں گے مسلمان ساتھ دیں گے وقت تو یقصان نہیں رہتا سن لے ظالم خود بھی رو پڑتے ہیں اور ان کو رولانے والے ہمیں تیس سال سے اپنے افغانستان کے اندر بھی لوگوں نے رولایا امریکہ نے رولایا نیٹو نے ہمیں رولایا روس نے ہمیں رولایا لیکن آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیں کہ اس کا جنازہ کس طرح ہم نے نکالا آپ اگر ساتھ دیں گے آپ اگر ساتھ دیں گے علماء کٹھے ہو جائیں گے بد گسمتی یہ ہے ہمیں لوگوں کے بد نظری لگ گئی ہمیں فرقوں میں آپس میں جماعتوں کے اندر ہمیں تقسیم کیا گیا ہمیں ہمارے قائدی سے کھاٹا گیا جماعت درجماعت جماعت درجماعت ہماری جماعتیں بنائی گئی اور ہماری طاقتوں کو منتشرت ہیا گیا ہماری طاقتوں کو بانٹا گیا ورنہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنے بلوچی انداز میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سارے جمعیت کے کارکن اور اسلام کے نام لیوہ محمد کے عاشق میرے پیارے نبی کی امتی آپ سارے کٹھے اگر ہو جائیں ہم اسلام آباد کا رخ بھی اگر کر لیں گے اگر ہم کٹھے ہو کر کے پیشاب کریں تب اسلام آباد میں سیلاب آئے گا آپ کو تو کسی اور چیز کی لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہاتھ میں ایک ایک مسواق تو لے سکتے ہیں ہمارے ایک ایک مسواق کا مقابلہ آپ نہیں کر سکیں گے ہمارے ایک ایک تھپڑ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ہمیں مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے بد قسمت یہ ہے کسی مولوی کا رخ ادھر ہے کس کا رخ اس ادھر ہے کسی کا رخ اس طرف ہے اللہ ہم سب کو ایک کر دے چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں اختلافات ہوتے رہتے ہیں ایک گھر کے اندر اببا کی رائے کچھ الگ ہے امی کی رائے کچھ الگ ہے بھائیوں کا پس میں اختلاف ہے پھینوں کا پس میں اختلاف ہے لیکن باہر کا کوئی چور اور ڈاکو اور ڈکیت کوئی ظالم اگر آ جاتا ہے تو وہ غیرت من بھائی اور وہ والد صاحب وہ گھر وارے سالے مل کر کے اس چور کا مقابلہ کرتے ہیں ہمارے آپس کے اختلافات ہم بعد میں فیصل کریں گے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں لیکن ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کر لو اپنے تمام اختلافات کو بھلائیں گے یہ جو ڈاکو آگئے ہیں پہلے اس ڈاکو کا جنازہ نکالیں گے پہلے تو آپ یہ وعدہ کریں ان ڈاکو کا ہم مقابلہ کریں گے میرے پاس وہ وقت بھی نہیں ہے مدرسے میں پڑھانا بہت بڑی خدمت ہے خانقہ کو چلانا بہت بڑی خدمت ہے تبلغ والوں کے بستے رہ اٹھانے پر قربان جاؤں بہت بڑی خدمت ہے ختم نبوت پر جو کام کر رہے بہت بڑی خدمت ہے تصلیف و تعلیف کا جو کام کر رہے بہت بڑی خدمت ہے مدارس میں جو پڑھا رہا ہے میں خود ایک مولوی ہوں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں لیکن ہم سب انتخابات کے موقع پر اور انتخابات سے پہلے گلیوں میں پوچوں میں محلوں میں علاقوں میں اپنے ماںوں تک تک پہنوں تک بیٹیوں تک بھائیوں تک تاجروں کو براد اپنے بھائیوں کو کالیج والوں کو یونسٹی والوں کو ایک ایک علاقے کے اندر ہم جائیں گے خدا کا پیغام پہنچائیں گے اللہ کے پیغام کے اندر جاذبیت ہے وہ پرکشش ہے ہر ایک کو اپنے طرف کھینجتا ہے آپ سارے کے سارے ملیں گے تو ہمارے قائد نے اپنی پوری زندگی جس مقصد کے لئے صرف کی ہم سارے کے سارے اسی طرح کے اخلاص اپنے اندر پیدا کریں گے اپنے ان اختلافات کو بھولا دیں گے اس طرح کی کوشش کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ دھورانا نہیں چاہیے آپ کے سے شاید بہت کم لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں میں اس کا انکار نہیں کرتا جمعیت کے ہزار انکار پر ان نے قربانیاں دیں اور چوکوں پر ان کو اڑایا گیا اور گلیوں پر ان کو شہید کیا گیا روڈوں پر بھی ان کو شہید کیا گیا اس کا میں انکار نہیں کرتا ہماری قربانیاں ہیں لیکن پھر بھی افغانستان والی نوبت نہیں آئے گی ہمارے قائد نے ہمیشہ بھی رکا ہے قائدین ہمارے یہاں تشریف فرمایا حضرت اقدس مولانا عبدالغفور حیدری صاحب ہے مولانا فضل الرحمان دعوت برکات ملالیا مولانا عطا الرحمان ہمیشہ انہوں نے کارکنوں کو لگام دیا ہے ہمیشہ نوجوانوں کو جذبات سے کام لینے سے روکا ہے کہاں کے سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھایا کرو ہم تصادم کبھی بھی نہیں چاہتے اگر آپ جمہوریت جمہوریت ہم کہتے ہیں اس جمہوریت کی پاسداری تو کر لو آپ نے اس طرح انتخابات نہیں کیا دھاندلی نہیں کیا بلکہ دھاندلی کیا دھاندلی نہیں ہے آپ کے دھاندلی ہے جو ظلم آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے سارے کے سارے کٹھے ہوں انشاءاللہ ان کا جنازہ نکالیں گے اور ہمارے جو قائد ہیں اس قائد کے روح کے ساتھ ہماری وفاداری کا تقادہ یہ ہے ہم سب اسی کے مشن کو لے لیں اسی پہ اپنے زندگیاں صرف کر رہے ہیں ہم سب کے سب کٹھے ہوں یہاں سے منتشر ہونے کے بعد آپ اپنے گلیوں میں پوچوں میں اپنے محلے میں اپنے بھائیوں میں مرادری میں یہاں تک آپ کی جان پہچانے اللہ کا پیغام پہنچائیں گے اور کوشش کریں گے انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے مستقبل آپ کا ہے کامیابی آپ کے قدموں کو انشاءاللہ چومے گی حضرت اکدس مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے پاک روح کو سلام پیش کرتا ہوں آپ قلو اللہ کی ہے کہ قلو اللہ پڑھ کر کے ان کو بھی حصال سواب کر لے لیکن ان کے روح سے پکا وعدہ کریں پکا وعدہ کریں پکا وعدہ کریں انشاءاللہ اب یہ یہ ظلم یہ ظلم کی راتے میں شہدی رہیں گے انشاءاللہ مستقبل آپ کا ہے لیکن آپ کٹھے ہوں آپ کٹھے ہوں کون وعدہ کر رہا ہاتھ کھڑا کریں وآخر دعوان الحمدللہ انشاءاللہ